نمسکار خبر جاری نیوز 24 پر میں ہوں آپ کے ساتھ مقصود خان جنتہ کی آڈٹ ریپورٹ میں آج بات پوروانچل کی ایک ایسے زلے کی جہاں پر کبھی کسی راجنیتک دل کا دب دبا قائم نہیں ہو سکا لیکن یہ سیٹ دیش کی راجنیتی میں ہمیشہ سرخیوں میں بنی رہی دیش کے کئی بڑے سیاستدان اس سرزمین سے نکلے لیکن چرچہ میں ہمیشہ ایک باہو بلی رہا ہے جہاں مسلم آبادی محض دس فیصدی رہی لیکن باہو بلی کا تمگے والا ایک پریوار روبین ہڈ بن کر جنتہ کا ہیرو بنا رہا چوبیس کے بسات میں مختار انساری کی ندھن کے بعد چھڑے ستہ کے سنگرام پر ایک نظر موسیقی گازے پور لیکن ان ویرو سے زیادہ گازے پور کا نام آتے ہی ڈاؤن کے شخصیت سب پر بھاری پڑتی گازے پور کے سیاست حال میں سپردے خاک ہوئے مختار انساری پریوار کے ارد گرد گھومتی رہی ایک بار پھر پریوار کے وراثت آگے بڑھانے کے لیے ڈاؤن کے بھائی افزال انساری نے سبا کا دامن تھام وہی دوبارہ سیاسی زمین مضبوط کرنے کے لیے بی جے پی نے سنگھ بیک گراؤن بالے بھومیہار بیرادری کے پارسنات رائے پر دعاف کھیلا ہے دو ہزار انیس کا پردشن دوہرانی کے لیے ہاتھی نے سوان سماج کے امیش سنگھ کو اتار کر مخابلے کو دلچسپ بنا دیا ہے ہم جو چناؤ لڑ رہے ہیں اس چناؤ میں نہ ہم سے بی جے پی لڑنے کی استثیتی میں ہے نہ بسپا لڑنے کی استثیتی میں ہے کیونکہ جنتہ ہمارے ساتھ ہے ہم اس چناؤ کو لڑ رہے ہیں جو دیش میں گودی میڈیا ہے ان سے مقابلہ ہمارا گودی میڈیا کے ساتھ چلنا ہے گودی میڈیا کبھی میرا پرچا ختم کرا دیتی ہے کبھی مجھے چناؤ لڑنے کے آیوگ کر دیتی ہے آنے والے دنوں میں کونسی کوٹ میں کب ان کے خلاب فیصلہ آئے گا اس بات کو بھی پھیلاتی ہے جنتہ کو گمراہ کرنے کے لیے تمام طرح سے کوشش کرتی ہے آپ جا کے دیکھئے یہ اندر کی بات ہے گاجی پور کا گریب افجال کے ساتھ میں تو چار بار جانتا ہے تھا لیکن پانچ بار بھی دھائے کریں دو بار سانسد رہے ہیں اب وکاس ان کو نہیں دکھائی پڑ رہا ہے اگر دن میں کسی کو سورج نہیں دکھائی پڑے تو اسے کیا کہیں گے اس میں لیجئے آج اس کو وکاس نہ دکھائی پڑے ایک بار تاری گھاڑ چلا جائے اگر کھڑا اکر ایک نہ دو میٹ کھڑا ہو جائے اگر ایک بار اوپر دیکھے ایسے تو وکاس ساپ ساپ دکھائی پڑے گا نیچے سے ریل جا رہی ہے اوپر سے ان کی بھی موٹر نکل جائے گی اور ریل دوڑ کر مو جائے گی مو سے اوڑیہار جائے گی اوڑیہار سے گاجی پور آئے گی ریل کا اتنا بڑا ترکونڈ پورے دیش میں میں کہوں اگر تو جو منوشنہا جی کی کلپنا تھی آج وہ ساکار ضرور ہوگی جتنا وہ ست چاہتے تھے اس میں کوئی روک نہیں پائے گا پانچ سال تو رکا رہا لیکن جب ساکار ہو جائے گا تو ایک چیز میں نمونہ ہوگا جب وہ جنتہ ووٹ دینے جاتی ہے تو سب سے پہلا کام وہ یہ دیکھتی ہے کہ کوئی بیکٹی میرے سمبند کا ہے کی نہیں میرا پرچی تھے کی نہیں دوستی ہے پرچے ہے تو وہ پھر سب کچھ چھوڑ دیتی ہے سمبندوں کا بڑا مجبوط کڑی ہوتی ہے سمبندوں کی یقین مانی ہے گاجی پور کے ہر گاؤں میں پچیس پرسنٹ لوگ مجھ سے ڈائریکٹ سمبند رکھتے ہیں سب کچھ ہمارے ساتھ ہے تو سو پرسنٹ نہ ہم مان رہے ہیں کہ ہم جیت رہے ہیں انساری پریوار کا دیش کی سیاست میں خاصہ دب دبا رہا ہے کانگریس اور مسلم لیگ کے ادھیاکشے سے لے کر وہ پراشت پتی تک اس پریوار سے ہو گئے لیکن مختار نے جرائیم کی ڈگر چن کر راجنیتک ویراست کو بڑھایا جس کا خامیازہ پورے پریوار کو اٹھانا پڑا حالانکہ علاقے میں انساری پریوار کی روبین ہود ایمیج ان کی سب سے بڑی طاقت ہے اس طاقت کی کارٹ کے لیے بی جی پی نے ریٹائرڈ پرنسپل اور سنگھ کے صاف ستھری ایمیج والے پارسنات کو اتار کر باہو بلی بنام عام کا دعفت لائے پردش اسٹیمپ بی جی پی کیوں لگائے گی سارا سماد ایک ہی بار میں چھچھ ساتھ ساتھ بھی دھوائیں ہوں گئی محمد آباد کے بھی تر یہ اسٹیمپ ہے اور یہی نہیں کوئی ڈاکٹر کوئی اودیوکپتی بتا دے جو بڑے کاروبار کرنے والا ہے جو ٹیکس نہیں دے رہا تھا آج سب نے راحت کی سانس لیا آپ نے ہی دکھایا کہ بے روزگار جب ان کے پاس گئے کہ ہمیں روزگار دیجئے تو انہوں نے ایک بہت بڑی پریس کی بیلڈنگ کو دکھا کے کہا کہ اس کے نیچے ٹھیلا لگا لوگے تو یہ بھی تو روزگار ہے ایک اور بے روزگاروں کے کچھ لوگ اس کے پاس گئے تو انہوں نے کہا کہ دیکھئے وہ نالے کی گیس کو پائپ سے لا کر کے اور یہاں پر آپ اپنا چولہ جلا لیجئے فری میں دیکھئے میں نے آپ کو آئیڈیا دے دی گازیپور میں بی جے پی کے قدعور نتا منوچ سنہا تین مرتبہ کمل کھلا چکے لیکن دوہزار انیس میں موڈی لہر پر سوار ہونے کے باوجود سفا بسوا کے گھٹ جوڑ کے آگے ٹیسے سکے ٹکٹ گھوشا کے چوکانے والے کرم میں گازیپور کا نام بھی شامل ہے جب بھارتی اندھا پارٹی نے گازیپور کے پتیاشی گروپ میں پارس ناتھ رائے کا نام لیا اور پتیاشی بنایا اب سوال اٹھتا ہے کہ گازیپور کی لوگ سبا کے لڑائی میں مدہ جو ہے مافیا راج بنا رام راج کا ہے وکاس کا ہے اب دیکھنا ہے کہ چار جون کو جنتا کیا فیصہ لیتی ہے مدہ کون سا کام کرتا ہے جس کو مافیا بتایا جاتا ہے وہ مدہ کام کرتا ہے یا پھر وکاس ہو رام راج کا گازیپور کے جاتیے سمی کرن کے بات کرے تو کل متداتاوں کے سنکھیاں انیس لاکھ ساٹھ ہزار کے آس پاس ہے پرش متداتاوں کے سنکھیاں دس لاکھ انیاسی ہزار ساتھ سو تہتیس ہے جبکہ محلاؤں کی آبادی آٹھ لاکھ اکینوے ہزار دو سو پچاسی ہے جاتی اتانے بانے پر نظر ڈالے تو دلیت ووٹرس کی سنکھیاں سارے تین لاکھ ہے وہیں یادو بھی سارے تین لاکھ کے قریر جبکہ تھاکور ووٹ دو لاکھ بیس ہزار کے آس پاس ہے وہیں برام بھڑوں کے سنکھیاں ایک لاکھ بیس ہزار ہے ویشمتداتاوں کے سنکھیاں دو لاکھ ہے جبکہ راجبھر ایک لاکھ تیس ہزار ہیں جبکہ مسلم محض ایک لاکھ کے قریب ہیں وہیں بھومیہار تیس ہزار ہیں پچھڑوں میں کشواہ ووٹرس کے سنکھیاں دو لاکھ بند ایک لاکھ ساٹھ ہزار اور پرجاپتی ایک لاکھ کے قریر ہیں اسے تو سب لوگ سپا کا کار رہے ہیں بھائی روشت ہیں بھاک پالتے ہیں اس پر جو انترون ہوئی پرس لائے کو چھلنا چاہتی ہے یہ بھکاس لکا ہوئے بھکاس دھوڑا تب پورا ہو جائے ستا مہیں موڈی جی موڈی جی کے ستا میں سرکار آگی تو یہ کام رہ پائے گا یہ لوگ کہتے ہیں کہ مافیا گیری ہو رہی ہے مافیا دھننگجے سنگھ نہیں ہے برجیس سنگھ نہیں ہے کہ اول مکتار انساری ہیں مافیا اس بار دو لاکھ اوٹ سے جیتیں گے امی تھی اس پورے جیلے کو کہ منوستینہ جی ہی لڑیں گے چھلناو لیکن جب آدھرنی پارشنہ تراجی کا ٹکٹ آیا تو بہت لوگ دکھی بھی ہوئے کہ منوستینہ جی یہ چھلناو نہیں لڑ پائے کیونکہ یہ جیلہ کہیں نہ کہیں گازیپور کے چناوی اتحاس پر نظر ڈالے تو انیس سو باون اور انیس سو ستاون میں کانگریس کے ہر پرساس سنگھ نے جیل ترچ کی انیس سو باسٹھ میں بھی کانگریس کے بشنات گہمری یہاں سے سانسٹ چنے گئے انیس سو سرسٹھ اور انیس سو اکھتر دونوں لوگ سبھا جناؤں میں کمنسٹ پارٹی نے انٹری ماری اور سرجو پانڈے نے جیت حاصل کی انیس سو ستتر میں گوھری شنکر رائے نے جنتہ پارٹی کا پارچپ بلند کیا لیکن انیس سو اسی میں کانگریس کے جینرل بشر نے ہار کا بدلہ لیا اور انیس سو نواسی تک سانسد رہے انیس سو نواسی میں کالسپور کی جنتہ نے نردلی جگدیش خوشواہ کو جتا کر بھیجا انیس سو اکیانوے میں کمنسٹ پارٹی سے ویونات شاسری نے واپسی کر لال سلام کا اقوال بلند کیا انیس سو چھانوے میں بی جی پی کا کمل پہلی بار منوچ سنہا نے کھلایا دو سال انیس سو اٹھانوے میں ہوئے چناؤں میں اوم پرکاش سنگھ نے سپا کے سائیکل دوڑائی لیکن انیس سو نینیانوے میں ہار کا بدلہ لیتے ہوئے منوچ سنہا نے دوبارہ بھگبا لہرائیا دو ہزار چار میں افزال انساری اور دو ہزار نو میں رادہ مہنسنگ گازیپور میں سماج بات کو واپس لائے دو ہزار چوہدہ میں بی جی پی سے منوچ سنہا کو جیت ملی لیکن دو ہزار انیس میں افزال انساری نے بس باکے ہاتھی کو پہلی بار جیت کا سواد پڑھا ہے گازیپور کی گنتی یو پی کے پچھڑے جلوں میں آتی ہے دو ہزار چودہ سے انیس کے بیچ یہاں سانسد رہے منوچ سنہا نے وکاس کی ریل گاڑی میں سپر فاسٹ انجن لگا کر گاڑی کو خوب دوڑایا لیکن دو ہزار انیس کے چناؤں میں ہاتھی اور سائیکل کے سامنے آنے سے سپر فاسٹ انجن والی ریل گاڑی کی ستی پیسنجر سے بھی بری ہو گئی اب وہ ٹرین کہاں کھڑی ہے کیسے چل رہی ہے گازیپورو والوں کو کچھ پتا نہیں دو ہزار انیس میں گازیپور سے بی جے پی کی ہار میں بہجن سماج پارٹی کی بھومی کا بہت مہت پونڈ تھی کیونکہ اس سمائے سپا اور بسپا ایک ساتھ بھاچپا کے ساتھ سناوہ لڑ رہی تھی لیکن آج اس ستیاں دوسری بہجن سماج پارٹی بلکل الگ ہے ایسے میں بی جے پی اور سماج وادی پارٹی دونوں ہی بہجن سماج پارٹی کے ووٹ بینک کو کسی بھی طریقے سے اپنے حصے میں لینا چاہتی ہیں تاکہ اس کی جیت نشچت ہو سکے سوڑن برادری سے آنے والے بسپا پرتیاشی کے ساتھ ہانتھی کا بیس ووٹ جڑ گیا تو مخابلہ ترکونی ہو سکتا وہی بی جے پی پرمپراغت ووٹ کے ساتھ ساتھ پچھڑے اور دلیت متوں میں سیندھماری کرنے میں کامیاب ہوئی تو تحاس دہرہ دے گی وہی ایم بائی سمی کرن کے ساتھ ساتھ انساری پریبار کے ہندو ووٹوں پر پکڑ کامیاب رہی تو سب ہی سمی کرن ٹوٹ سکتے ہیں کلشان تدیب گزیپور نیوز 24